بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیکھیں جی بہت ہی مزددار سا ہیلڈی سا ڈرائی فروٹ ملک شیک لے کر آئی ہوں بہت ہی مزددار بنتا ہے ٹیسٹ میں تو لا جواب تو ہے بہت ہی بہت ہی زیادہ اس میں انرجی ہے تو اس کے لئے جو چیزیں ہمیں چاہیے ہیں ڈرائی فروٹ میں نے لیے ہیں جو کاجو پستا کھجور خروٹ اور بادام اور زافران یہ آپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈالنے نہیں تو سکپ کر لیں ٹھیک ہے اس کی جسٹ ہم نے دو ستین ڈنڈیا اس میں یوز کرنی ہے ہاں جی زافران کی میں جیسے بوری تھی کہ دو ستین اس کی پتیاں یہ ڈنڈیاں جو بھی آپ کہتے ہیں وہ یہ اس کریں گے پستا جو ہے میں نکال لوں گی چھلکے میں سے ٹھیک ہے اور اس کا مطلب تیاری جو ہے ہم آرڈی میں خجور کے بھی بیج نکال چکی ہوں ٹھیک ہے ابھی ہم نے کیا کرنا ہے پستا کے جو چھلکے ہیں نکال لیں گے ساتھ ساتھ چینل پر نیو ہے تو چینل کا سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آپ کے پاس میری ہار نیو آنے والی وڈیو کی نوٹفکیشن سب سے پہلے آئے اور یہاں پہ دیکھیں میں نے دودھ لیا ہے تقریباً ایک کپ یا ایک گلاس ٹھیک ہے اس میں سارے ڈرائی فروٹس اور خجور جو ہے ہم نے ڈپ کر کر چھوڑ دینی ہے اوور نائٹ کے لیے تاکہ اچھے سی یہ سوفٹ ہو جائے اس میں تقریباً ون پینچ جو ہے زافران جو ہے ایڈ کر دیں گے اور اس کو کور لگا کر پوری رات کے لیے میں چھوڑ دوں گی ٹھیک ہے اگر آپ نے صبح اس کو ہیلڈی ڈرینک کو پینا ہے تو آپ نے اس کو ڈرائی فروٹس کو ساری رات بھی گو کر چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جیسے ہی صبح آئی ہے تو میں نے اس کے اندر ایک گلاس دودھ اور ایڈ کر لیا ہے ابھی ہم نے جسٹ ایک گرینڈر لینا ہے گرینڈر جار اس کے اندر ڈالیں گے سارا دودھ ٹھیک ہے ایک ایک سٹیپ کو آپ دھیان سے دیکھئے گا بہت ہی مزیدار یہ ڈرینک بنتی ہے اس میں دو کیلے ایڈ کریں گے اگر ایک بڑا بنانا ہے تو ایک ایڈ کر لیں چھوٹے ہیں تو دو ایڈ کر لیں اور ٹو ٹیبل سپون اس میں شہد ڈالیں گے اس کو اور ہیلڈی کرنے کے لیے ٹھیک ہے اگر آپ کو شہد نہیں اچھا لگتا تو آپ اس میں چینی یا گڑوگارہ یوز کر سکتے ہیں اچھے سے اس کو گرینڈ کر لیں گے جب تک پستہ کاجو پدام سارا کچھ ہو اچھے سے گرینڈ نہیں ہو جاتا ٹھیک ہے جیسے ہی سارا کچھ گرینڈ ہو جائے گا تو سرونگ گلاس لیں گے اس کے اندر پیل کریں گے ہم اپنا ہیلڈی ڈرائی فرورٹ ڈرینک ٹھیک ہے اور تھوڑا سا اوپر کاجو پدام پستہ کسی چیز سے بھی آپ اس کو مطلب اس کو فائنل تچ دے سکتے ہیں یہ دیکھیں گلاسیز میں پور کرنے کے بعد بہت ہی مزیدار سا ہیلڈی ہیلڈی سا ہمارا ڈرائی فرورٹ ملک شیک بنگا ریڈی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کی دن بر کی جو تھکاوٹ ہوتی ہے آپ تھکے تھکے سے فیل کرتے ہو کمزوری فیل کرتے ہو آپ اس کو ضرور پیجئے گا اور آپ کے اندر بہت زیادہ انرجی آجائے گی اس کا ایک گلاس لینے سے ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں تھوڑے سے بادام اس کے اوپر گارنشنگ کے لیے ایڈ کر رہی ہوں اور ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو میری ہیلڈی ملک شیک ریسپی کیسی لگی مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا تب تک کے لیے بائے اللہ حافظ